بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال چال ہیں امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سب کو خیریت سے رکھے اور ہوفیلی بہت اچھی عیدہ اپنے گزاری ہوگی اور سب اپنے پیاروں سے ملے ہوں گے اور جیسا کہ آپ لوگوں کو نمرا نے بتایا ہے کہ اس دفعہ عید پہ ہمارے بہت سارے گیسٹ آئے تھے اور میں رمضان کا فل منت امیلوں کے گھر نہیں گئی تھی کیونکہ رمضان مجھے گھر میں گزارنے کا مزا تھا اور عید والے دن میں گھر میں کھانا وانا بنا کے اور میری سسٹر ان لاؤز تھی ان کو کھانا وانا کھائے اور دپہر کو میں امی کے آگی تھی اور ان چھوٹیوں میں ان بچوں نے زبردست قسم کا انجوئے کیا ہے اور یہ بچے جو ہیں ٹربائن پہ نہانے کیلئے گئے ہوئے ہیں اور بچوں کا بس صبح شام کا یہی مشن تھا کہ ٹربائن پہ نہانا ہے اور یہ آپ دیکھ لیں کہ وہ کس قدر انجوئے کر رہے ہیں سارا دن ہاں نہاں کہ مجھے تو لگتا تھا کہ ان کی سکن بھی ڈرائے ہو گئی ہے بال بالکل رف ہو گئے تھے لیکن انہوں نے لگ رہا تھا کہ شاید وہ یہی کام کرنے میں چندوں آئے ہوئے ہیں اور انہوں نے فل انجوئے کیا کوئی نہ کوئی بڑا بھی ان کے ساتھ جایا کرتا تھا کیونکہ اگر ان کے ساتھ کوئی نہ جائے تو ان بچوں کی بہودیاں بہت زیادہ ہو جاتی تھے اور یہ ہر وقت صبح شام میں نہ ترلے میں ہوتے تھے کہ کوئی ان کے ساتھ چلا جائے اب یہاں پہ ہی دیکھ لیں کہ ان لوگوں نے کتنا تنگ کیا ہوئے اور کوئی عورتیں جو وہاں کپڑے دھونے آئی بھی ہوتی تھے جو ان لوگوں کو اچھا خاصا تنگ کرتے تھے اور بڑے مزے سے ان کو جا کے آرڈر لگاتے تھے کہ اب آپ جائیں اب ہم یہاں نہانے آگئے ہیں بلکہ ہمیں ہسی آتی ہوتی تھی کہ جیسے نا مطلب انہیں کی ملکیہ تھے اور ان جائے یہ اس طرح سے کہا رہے ہیں اور ساتھ ان کو تنگ بھی کہا رہے ہیں بس لیکن جائے کہ بچوں کے یہی خوشیوں ہوتی ہیں بڑے ہو جاتی ہیں کبھی نئے بھی کٹھے ہو پاتے تو پھر بچپن کی یہ میمریز ہوتی ہیں جو ہمیں یاد آ رہی ہوتی ہیں اور اچھا ہے ان بچوں کا بھی ذرا گرمی بھی ختم ہوگی عید کے دنوں میں گرمی بھی بہت تھی آپ بھی بتائیے گا کہ آپ لوگ کی سائیٹ پہ عید کے دن کیسا موسم تھا ہمارے تو ادھر بہت گرمے تھے ان دنوں اور مہمان بھی کافی تھے تو لیکن جائے کہ کٹھیوں تو بے تکلفی بھی تھی ایسا کوئی تکلف والے مہمان نہیں تھے تو بہت مزا آ رہا تھا کھیتوں کو بھی پانی جا رہا تھا ساتھ ساتھ اور ان کو میرے بھائی نے بولا تھا کہ اگر میں نے کسی سے سنا کہ وہ ٹربائن کے موہ پہ جہاں سے پانی باہر نکلتا ہے وہاں پہ بیٹھا اور کھیتوں کو پانی باندھو تو اس کو فون کار دیتی ہوتے ہیں جنہوں نے پانی لگوایا ہوتا ہے تو اس نے کہا تھا ہم بہت سختی سے پیش ہوں گا تو یہ بچے ذرا تمیز کے دائرے میں آئے تھے اور اب سوچ لیں کہ ٹربائن سے نہانے کے بعد یہ بچے اب پیدل مارچ کرتے ہوئے جا رہے ہیں اور یہ جناب جو بچہ ہے یہ چال نہیں سکتا تو اس کو ہم پوشچیر پہ لے جا رہے تھے بادل بھی تھوڑے تھوڑی اپنی جھلک دکھاتے رہے لیکن ایک دن نے برسے بچ رات دھمکا کے چلے جاتے تھے برسے ایک دن نے اور ٹربائن سے میں آپ کو یہ بتاؤں ٹیوب ویل جائے ٹربائن منہانے کے بعد اگر آپ دھوپ میں ایسے جیسے یہ بچے پھرتے ہیں تو آپ لوگوں کا رنگ بہت خراب ہوتا ہے اور یہ بچے اچھی خاصی رنگت لے کے آئے تھے اور جب واپس گئے تھے تو ان لوگوں کی رنگت خراب ہو چکی تھی اور ان بچوں بڑے بچوں نے ذرا یہ انجوئے کیا کہ یہ رات کے وقت گئے تھے کہ کچھ پیزا وغیرہ کھانے کے لیے اور ہم سب نے ان سے منگواہ لیا تھا نمرا کی زیادہ ان بچوں سے دوستی ہے اور میری ان کی مادرز کے ساتھ کیونکہ وہ میری کزنز ہیں اور شادی سے پہلے وہ لوگ بھی یہاں ہوا کرتی تھی تو میری ان سے دوستی تھی تو مجھے زیادہ مزہ ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر کے آتا ہے اور نمرا ان کے بچوں کی ایج فیلو ہے تو نمرا ان کے ساتھ ذرا زیادہ انجوئے کرتی ہے اور اس دن ان لوگوں کو دیر ہوگی تھی اور پیچھے سے ان کے ابو نے بہت ایک میرے کزن انہوں نے بہت شور میں چاہیا تھا اور یہ بچے ایسے ہیں کہ ان کو ہم نے فون کر کے کہا کہ جلدی آؤ اور ان لوگوں نے آگے سب یہ جواب ہمیں دیا ہے کہ آ کے ڈانٹ تو پڑھنی ہے اب ہم فول انجوئے کریں گے اور یہ اب نمرا آئی ہے اور چیزیس سے ہمارے لئے تو کوئی برگرز ڈیل والے لے کے آئی تھی خوچ ہے دنوں نے پیزا وزا کھایا اور اس عالم میں بھی جبکہ ہم لوگ انہیں گھر سے کالز کھا رہے ہیں جلدی آجو یہ بڑے مزے سے کلفش کلف انجوئے کر کے آرام تسلی سے آئے ہیں صرف انہوں نے یہ کیا کہ آ کے یہ جو ہمارے تائیں ان کے گھر کے سامنے انہیں اترے اور ہمارے گھر کے پاس سے اترے اور پھر دیکھتے رہے کہ آگے سیچویشن ٹھیک ہو تو پھر یہ بھاگ کے بچیاں اپنے گھروں میں گھسیاں نمرا زرہ سیف تھی کیونکہ وہ قاسم سے بھائی سے پوچھ کے گئی تھی وہ اسی کا خیال کرتی ہوتی ہے کہ اس سے پوچھ کے جائے اس لئے وہ تو نہیں ڈار رہی تھی اور اب یہ حاملوں کو ڈیوائیڈ کر رہی ہے ہماری ڈیل اچھا جی یہ نیکسٹ ہے پتہ نہیں مجھے کیا شوق چڑھا حالانکہ اتنے زیادہ لوگوں میں تو نہیں چڑھنا چاہیے تھا کیونکہ اتنے لوگوں میں آپ کو ڈیفرنٹ چیز بنانے لگتے ہیں تو وہ سار پڑ جاتی ہوتی ہے پورا کرنے کے لئے تو مجھے ویسے دل کیا کہ میں پاف پیسٹری بناتی ہوں اس کے لئے پھر میں نے یونیف پاف بنا رہی تھی کہ میں نے پہلے گھی کو بگلا کے روم ٹیمپریچر پر کیا کیا دیسی گھی سے تھا روم ٹیمپریچر پر کیا اور پھر برف میں ڈال دیا اور اس کے بعد تقریباً چھے گھنٹے بعد یہ نچوڑ کے نکال رہے ہوں تھوڑی سے میں نے پہلی دفعہ کیا تھا تو میں سے غلطی ہوگی تھی کہ مجھے نا مطلب اس میں تھوڑی سی گھٹلیاں رہ گی تھی لیکن جو ہے کہ اس کے بعد میں نے اس کو بیلتے میں مینج کیا تھا لیکن وہ بات نہیں آئی اور دوسری دفعہ میں نے پھر دوسرے دن بنایا تھا تو وہ کافی بہتر بنے تھی کیونکہ اس دفعہ میں مجھے اپنے غلطیاں پتا چال گی تھی کہ گھٹلیاں ہونے کے وجہ سے صحیح بیلہ نہیں جاتا ہے اور پھر وہ فلیکس نہیں اچھے بنتے ہیں اب یہ بنا کے گھی اور مطلب اوپر میں نے نا کار دیا تھا جو شیٹ ہوتی ہے پلاسٹک کی اور اس کے بعد میں ذرا امی کی اس مدھانے سے اس کو کاری تھی اور امی کی مدھانے اندر سے دنڈے سے نکل گئی تھی اور مجھے یہ خطرہ تھا کہ ان لوگوں کی پہلے سے نکلی ہو گئی اور انہوں نے میرے نام لگا دینی ہے کہ یہ توڑ کے گئی ہے یونی پف بن گیا تھا اور اب میں پف پیسٹری کے لیے یہ میں نے مہدہ لے لیا تھا اور نمرا مجھے حاصری تھی کہ اب یہ لیولد ہے یہ ایک کپ لیولد ہے تو میں نے اسے بولا کہ میں اتنی ایکسپرٹ بھی کرنی ہوں اور فرس ٹائم میں یہ بنانے لگی ہوں تو بس مجھے بنانے دو مجھے اس میں اپنی مسٹیکس پتا چل جائیں گے تو تقریبا میں نے تین کپس لیے تھے یہ اور اس کے بعد اندازے سے میں نے اس کے اندر ڈالی تھی اور مجھے بعد میں پتا چلا کہ میرا جو یونی پف تھا وہ کم تھا اور اس میں پھر نمک ڈالا میں نے اور تقریبا تھوڑا سا گھی ڈالا تھا تقریبا تین ٹیبل سپون گھی بھی ڈالا تھا اور پھر اس کو ایسے کر کے کہ مطلب گھی اس کے اندر رج ہے اور اس کے بعد میں نے اس کو تھنڈے پانی سے گونڈا تھا تو اس کو گونڈنا بھی تھنڈے پانی سے ہے کیونکہ ہمارا تیمپریچر گرمی میں بہت زیادہ ہوتا ہے اور یہ تھنڈے پانی سے گونڈنا ٹھیک رہتا ہے سردیوں میں آپ جو ہے وہ فریش پانی جو تازہ نارمل ہوتا ہے اس سے کر سکتے ہیں تو نیکسٹ ڈے جو میں نے بنائی تھی میں نے اسے چلڈ ملک سے بنایا تھا تو یہ وہ بھی اچھی بنی تھی اب آٹا جناب گونڈنا شروع کر دیا اس کے اندر گھی جو ہے وہ ڈالا ہے اور نمک ڈالا تھا اور گھی کو سار پہلے میں نے انگلیوں سے اس طرح سے کیا کہ وہ سارے اس میں میدے میں مکس ہو گیا اور اس کے بعد اس کو پھر تھنڈے پانی سے میں نے گونڈنا شروع کیا تھا ذرا اس کو گونڈنے پر ٹائم لگانا پڑتا ہوتا ہے اور تاکہ اس کے ذرا گلوٹن کام ہو جائے ویسے تو میدے میں سے گلوٹن کام ہوتا نہیں ہے لیکن ذرا اس کو کرنا تھا اور اس کو کافی سارا گونڈا اور پھر اس کے بعد یہ گرم ہو گیا تھا گونڈنے کے بعد میں نے اس کو پھر فریج میں رکھ دیا تاکہ بیس منٹ تقریباً تاکہ اس کا یونی پاف کا ٹمپریچر ذرا برابر ہو جائے اور یہ طیبہ مجھے اپنی شیٹ دکھا رہی تھی کہ یہ اس نے بنوائی اور میں اس کو کہہ رہی تھی کہ بہت اچھی بنوائی ہے اور یہ جناب اب میں نے بیس منٹ کے بعد آٹا تقریباً نکالا ہے تو یہ کافی حد تک تھنڈا ہو گیا ہے اور اب اس کو بیل رہی ہوں اور دیکھیں یہ یونی پاف میرا اچھا نبان سکا اگلی دفعہ میں پھر میں نے یہی سیکھا تھا کہ اس یونی پاف کو بالکل ایسے کر دینا ہے جیسے مکھن ملائم سا ہو جاتا ہے اور وہ اچھا بنا تھا لیکن جو ہے کہ اب بھی یونی پاف میں نے باہر رہنے دیا تھا تو اس کا اور روٹی کا جو میدہ ہے اس کا ٹمپریچر آلموس سیم ہو گیا تھا تو جب میں نے ایسے بیل نہ اوپر مارا ہے تو یونی پاف اس کے اندر مکس ہو گیا تھا تو اب آپ کو باقی تو آئیڈیا ہوگا پاف پیسٹری کیسے بنتی ہے یہ پاف پیسٹری جو ہے بانگی تھی اور پھر میں نے ایسے اس کو بیل کے اس کے اندر چینی ڈالی اور پھر اس کو فول کر کے یہ ہارٹ والے ہارٹ شگر بسکٹ بنائے تھے اور یہ شکل آپ کو اس کی فائنل نے نظر آگی کیونکہ فوراں کھائے گئے امی کو اپنے ٹینشن پڑی رہتی ہے وہ مجھے سبزی کاٹ کے دے رہی تھی کہ تم صبح کی فضول کام میں بندوں میں اتنی کام نہیں ہوتے ہیں اور وہ مجھے وہ کاٹ کے دے رہی تھی بھنڈیاں اور کہہ رہی تھے کہ چلو اب تم بھنڈیاں بناو اور میں ان کو یہی کہہ رہی تھی کہ امی آپ ٹینشن کیوں لے رہی ہیں میں ٹائم سے بنا لوں گے لیکن وہ ہر وقت ٹینشن میں ہوتی ہیں کہ کام جلدی ختم ہو اور ان چھوٹیوں میں ہر بچے نے انت مچائی رکھی ہے چھوٹا بڑا ہر کوئی اپنے کام سے لگا رہے اب یہ چھوٹا سا بچہ ہے اور یہ میرے تایا کا نواز سا ہے ساڑھے تین سال کا اس کے اپنے دنیا ہے یہ اپنا چھوٹا سا مزدور بناو ہے اور کوئی بتانی ہے کہ یہ کیا کام کار رہے بس مٹی انٹیں یہاں پہ یہ کام کار رہے تھے یہ لڑکے انہوں نے پہلے ارادہ بنایا کہ یہ خرگوش پا لیں گے اور دھڑا دھڑ انہوں نے انٹیمنگ والی کام شروع کر دی اور بعد میں ان کا یہ آئیڈیا فلوپ ہو گیا کہ ان سے ہم نے یہ سوال کیا کہ آگے سے تم لوگ جب کالج جاؤ گے اور اکیڈمی جاؤ گے تو واپس کس ٹائم آ کے تم لوگ خرگوشوں کا خیال رکھا کرو گے تو بس یہ اپنے لگے ہوئے تھے باقی چھوٹے بچوں ان ٹو مٹی سے اپنے لگے ہوئے تھے اور ان کی ماں کیونکہ ان کے ابے ان کے ساتھ نہیں تھے تو ان کی ماں بالکل فارغ ہوئی تھیں ان کی طرف سے یہ پہلے اپنی کاروائیاں کرتے رہتے تھے اور اس کے بعد وہ ان کو انہلا دھولا دیتی تھی اور اگر میں کہتی تھی کہ یہ مٹی میں گھزے ہوئے ہیں تو آگے سے کہتی تھی کہ کچھ نہیں ہوتا مٹی میں کھیلتے ہیں تو اس سے سید بنتی ہے اور اب اس بچے کو دیکھ لیں یہ اپنا گھر بنا رہا ہے اور جناب اسے میں تو پہلے سمجھے کہ وہ ایسی انٹینجمہ کر رہا اور جب میں نے اس کے انٹریویو لیا تو اس نے آگے سے بولا کہ جناب ایک کمرہ میں اپنی بہنگا بنا چکوں اور ایک کچھن ہے اور گیراج ہے اور امی ابو کا کمرہ میں نے ابھی بنانا ہے اور ایک میں اپنے ماموں کے لئے بناوں گا تو اس کے بعد ہم لوگ ہس رہے تھے کہ تم اب اپنی چرپائی ادھر لےو اور ادھر ہی اب اپنی پوری فیملی کی چرپائیاں ڈالو کیونکہ موسم ایسا تھا تو سب لوگ سہن میں ہی سوتے تھے ایک تو رات کو باتیں کرتے ہوئے ویسے ہی بارہ ایک بات جاتا تھا نمرا لوگ تو بلکل رات ساری جاگتے ہی رہتے تھے تو اور میں جو ان کی امیوں کے ساتھ ہوتی تھی تو اس کے بعد سب لوگ باہر ہی سوتے تھے ہم اپنے گھر چلے جاتے تھے اصل میں ہمارا اور ہمارے تایہ کا گھر نہ بلکل ساتھ ہے اور اس کے درمیان دروازہ ہے تو مطلب باہر سے ہو کے ہمیں نہیں آنا پڑتا سہن سہن سے ہم ایک دوسرے کے گھر آتے جاتے رہتے ہیں اور جب ہمارے تایہ زندہ ہوتے تھے اور ہماری ان کزنز کی شادی نوی تھے تو ہم لوگ بہت ایک دوسرے کے گھر آتے جاتے تھے بس پھر اس کے بعد ہماری شادیاں بھی ہوگی ان کزنز کی تو ہم سے بھی پہلے ہوگی تھی تو بس پھر اس کے بعد وہ مزا نہیں رہا تو اب عید پہ کبھی کٹھے ہوں تو بہت زیادہ مزا آتا ہے اور میں اسپیشلی اسی لیے فل ویک جہاں پہ رہی ہوں کہ مجھے بہت زیادہ مزا آ رہا تھا اور میں نے اپنے ہزبن کو کہا تھا کہ میں نہیں آ سکوں گے اور پھر لگے ہاتھ ہوں ایک بچے کی برث ڈے آگے اور اس نے کہا کہ میں اپنی برث ڈے کروں گا تو زیادہ چیزیں تو نہیں تھی اور اس کو اس کے امی نے کہا کہ ٹھیک ہے تم نہ برث ڈے اپنی عیدی سے کرو اور اس بچارے نے یہ اپنی عید کے فیسوں سے یہ چیزیں مانگوائیں تھی اور پھر ہم لوگوں نے اس کو گفٹس دی ہے بس اس بچے کے ساتھ ٹریجڈی یہ ہوگی کہ وہ بچہ بہت زیادہ شرارتی ہے اور وہ انار توڑنے کے چکروں میں تھا آگے سے بھڑ کے چھٹتے میں اس نے ڈنڈا مارا اور تین بھڑوں نے اسے اٹر ٹائم کھایا آنکھ پہ بازو پہ اور ہم نے اسے بہت بولا کہ اب تم برث ڈے نہ کرو دیکھو تمہاری تصویریں بنیں گی اور ویڈیو بنیں گی تو تمہاری آنکھ سوجی ہوگی اس نے بولا جو مرضی ہو جائے اس دفعہ برث ڈے تو میری ہر صورت ہوگی اور یہ جناب اس کے گفٹس پڑے ہوئے تھے اور ہم لوگ انہوں بھی پھر فکر آگے آپ بچارے کے لئے گفٹ وغیرہ لے کے آئیں کہ وہ بچارہ اتنا خوش تھا اصل میں اس کے ابو اتنا پسان نہیں کرتے ہیں برث ڈے سیلیبریٹ کرنا تو اس کے ابو کو اس دفعہ چھٹی نہیں ملی تھی تو اس بچارے نے ابھی پھر موقع سے فائدہ اٹھایا اور اپنی برث ڈے کو جو ہے وہ انجوئے کیا اور ابھی آپ اس خیر اس بچے کی حالت دیکھئے گا کہ اس کی حالت کیا ہوئے ہوئے ہیں لیکن وہی بات ہے جی شوق دہ کوئی مل نہیں اور ویسے ہی سارے کٹھے ہوئے ہوئے ہیں بیگام ہوئے ہوئے ہیں یہ دیکھ لیں برث ڈے کیپ وغیرہ سب کچھ ہے کچھ بھی مس نہیں ہوا ہے آنکھ کی سالم کے ساتھ ہاتھ دیکھیں اس کا ہاتھ سوجا ہوئے اور اس نے ہاتھ بلکل ایسے پکڑا ہوئے اور اب جناب کیک کٹنگ ہونے لگی ہے اور یہ بڑا خوش ہے اب امید ہے کہ آپ کو یہ ویلوگ پساندار ہوگا میں نے اپنے فیملی کے بس سمپل سے ہم لوگ ہیں اور بے تکلفی ہے اتنے زیادہ تکلف میں ہم لوگ نہیں پڑتے ہیں اور یہ اب اپنے مامو سے کہہ رہا ہے کہ آپ میرے ساتھ کیک کٹ کریں اصل میں اس کے مامو اس سے بہت پیار کرتے ہیں اور یہ اپنے مامو سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے مامو نے کیک کٹ کروایا تھا بہت مزہ آرہا تھا اب یہ لاسٹ آئٹم رہ گیا تھا تو میں نے کہا یہ بھی آپ کو دکھا دوں یہ اصل میں میری کزن ہے اور ان کے جو گھر کام کرتا ہے اس بچے کی شادی ہے بچہ جناب سترہ اٹھارہ سال گئے اور یہ اس کی بیگم کے لیے اس کے ساس خریداریاں کہہ رہی ہیں گاؤں میں کپڑوں والا آتا ہے جو سائیکل کے اوپر کپڑے ایک سائیکل کیا تھوٹا سے رکشہ جس پہ کپڑے لاتا ہے اور وہ کپڑے نکال نکال کے دکھا رہے ہیں اور بقاعدہ خریداری ہو رہی ہے اور بچے دیکھ لیں یہ بچے اچھے خاصے گھروں میں شہروں میں رہتے ہیں لیکن ان کی خوشی کا یہ عالم ہے جیسے بہت بڑے برینڈ پہ بیٹھے ہیں اس کے ساتھ ہمارے ویلوگ کا ہوتا ہے انٹ اور امید ہے کہ آپ کو ویلوگ پسند آیا ہوگا یہ نیکس ڈے پھر سے بچے جا رہے ہیں ٹربائن کے لئے اور فل ڈے انجوئی کیا ہے امید ہے کہ آپ کو بھی ہمارا ویلوگ دیکھ کے آپ نے انجوئی کی ہوگا کہ ہم نے عید ہالیڈیز کیسے انجوئی کی انشاءاللہ بہت جلد نوولز بھی لے کے آئیں گے اللہ حافظ